بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سو آپ دیکھ رہے ہیں سائمہ کی کچن کا ترکہ تو آج اپنے کچن میں ہم لوگ بنائیں گے بھلائی سے تازہ مکن تو چلی آپ کو بتاتے ہیں بھلائی سے تازہ مکن کیسے بنائے جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بھلائی ہے اس کو ہم نے رات بھر کے لیے جاگ لگا دی تھی ہلکی سے ہم نے ایک سے دو کترہ جاگ کا وہ لگایا تھا اور اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا تھا یہ صبح کو ہم بنا رہے ہیں بھلائی سے مکن بھلائی کو ہم نے جوسر میں ایڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک گلاس ہم نیم گرم پانی ایڈ کریں گے کیونکہ اگر سردیاں ہیں تو ہم لوگ نیم گرم پانی ایڈ کریں گے اور اگر یہاں پہ موسم جو ہے وہ گرمیوں کا ہے تو آپ نے تھنڈا پانی استعمال کرنا ہے تو یہاں ہم نے جوسر کون کر دیا ہے تو اس میں یہ دیکھیں مکن دیار ہو رہا ہے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں پانی تھوڑا کام ہے تو ہم پانی تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے جوسر کو آن کریں گے یہ دیکھیں تقریباً مکن تیار ہونے والا ہے تو دوبارہ سے ہم جوسر کو آن کریں گے ہم نے ایسے دو سے تین بار جوسر کو بند کر کے آن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مکن کتنا تیار ہو گیا ہے اور اگر ہمیں لگے کہ اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے مکھن تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ گھر میں بہت ہی آسانی سے بلائی سے مکھن تیار کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے بلائی سے مکھن تیار کرنا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے بلائی سے مکھن تیار کرنے کا یہ دیکھیں مکھن تیار ہے اب ہم اس کو الگ کر لیں گے لسی کو الگ کر لیں گے ہم لوگ اور مکھن کو ہم لوگ نکال کے ایک بول میں سائٹ پہ کر لیں گے اسی طرح ہم ساری بلائی کا اچھی طرح سے مکھن نکال لیں گے اور اس کو ہم لوگ بول میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا یہ دیکھیں دل کر رہا ہے کہ ایسے ہی جمت کے ساتھ یہ مکھن کھا لیں لیکن کیا کریں نہیں کھا سکتے آپ نے اس کو تازہ روٹی پہ لگا کے کھانا ہے بہت ہی اچھا مکھن خود بنا سکتے ہیں آپ لوگ گھر میں تو یہ دیکھیں ہم نے بول میں الگ کر لیا ہے اسی طرح سارا مکھن ہم لوگ جوسر میں سے نکال کے بول میں رکھ لیں گے اور باقی کی بلائی کا بھی مکھن اسی طرح سے نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ نے اس میں سے جو لسی کو الگ رہنے دینا ہے مکھن نکال کے ہم لوگ اس کو فریج میں کچھ دن کے لیے سیف کر سکتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ یوز کر سکتے ہیں پراتھو کے اوپر تازہ روٹی کے اوپر کسی بھی سالر کے ساتھ آپ نے روٹی کھانی ہے تو صبح کے ٹائم پہ ناشتے کے ٹائم پہ آپ مکھن کا ضرور استعمال کریں تو یہ دیکھیں ہم نے سارا مکھن نکال لیا ہے ایک بول میں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں خود تازہ مکھن تیار کریں تاکہ آپ کو بزار سلانے کے ضرورت ہی نہ پڑے اور گھر کا مکھن تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہم لوگ بہت صفائی سے تیار کرتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ